بھارت کا سکور بھارش بنی ویسٹ انڈیس کی بھلیہ مسیحہ اس مقابلے کا آگ ہو دیکھا حال ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرم اور ہاردک پانڈیا میں کون سب سے بہترین کھلاڑی اور کپتان ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اپنے اوور کانفیڈنس کے چلتے دوسرا مقابلہ گوانے والی ٹیم انڈیا کے سامنے اپنا آدم سمان بچانے کی کوشش آخری چنوٹی شیش ہے جہاں دونوں ٹیمیں تیسرے ونڈے مقابلے میں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ترنیداد کے اتحاسک برائن لارہ سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم میں قدم رکھ چکی ہے یہاں پر تیز گتی سے بلیباز ہی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بلیباز کیونکہ یہ پچھ ہمیشہ سے بلیبازوں کے لیے سورگ رہی ہے ہمیشہ بلیباز اس میدان پر خوب چوکے چکوں کی بارش کرتے ہیں اور یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس بار بھارتی بلیباز بلیباز ہی کر رہے ہیں جو پہلی پاری میں پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جہاں ایک بار پھر سے دوسرے ونڈے میں کروڑوں فینس کے فیوریٹ روہت اور کوہلی کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو چکی ہے جو فینس کے لیے سب سے بڑی خوش خبری ہے یہ بات کریں لائف مقابلے کے بارے میں تو یدی آپ بھی یہ مقابلہ لائف اپنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھنا چاہتے تو حال فلحال میں وہ سوویدہ ڈیڈی سپورٹس کے چینل پر ابلبد ہے وہیں اس مقابلے کی لائف سٹریمنگ جیو سینیما کے ایپ پر مفت میں کی جاری ہے جو کیول جیو کے کسٹمر کے لیے نہیں بلکی سبھی ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے لیے ہے اس سے بڑی خوش خبری فینس کے لیے اور کیا ہو سکتی اس مقابلے کا لطف آپ جیو سینیما پر ہندی انگلیش تمیل تیلگو ملیالم جیسی ریجنل لینگویج میں بھی اٹھا سکتے تو وہیں دوستو اب بات کرتے ہیں آخری دونوں ٹیموں کے بیچ ہوئے بھینکر کماسان میں کون آگے نکلتا وہ دکھائی دے رہا ہے تو سب ہی چاہتے ہیں کہ لمبے سمیں بعد ونڈے میں اترنے والی ٹیم انڈیا ایسا دھماکہ دار کھیل کا پردرشن کرے گی ویسٹ انڈیز کے بھی پسی نے چھوٹ جائے حالانکہ دوستو اس کے وپریت ویسٹ انڈیز نے ہمارے گھمنڈ کو للکارا اور دوسرے مقابلے کو اپنے نام کر لیا ایسی کارن سے یہ آخری چنوٹی اتنی جٹل ہو چکی ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک دھومدھار کھلاری موجود ہے جس کی وجہ سے دونوں ٹیموں کے بیچ کانٹے کی ڈککر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ دوستو بارش دونوں ٹیموں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے دوسرے ونڈے میں بھی جمع جم ہوتی بارش کے چلتے کئی دفعہ میچ کو بارش میں بی بیچ میں روک دیا جائے گا اس کارن سے میچ کا مزا تھوڑا کرکرا ہوتا ہوا دکھائی دے گا اسی کے چلتے بھارتی ٹیم مصیبتوں کے دلدل میں بھج چکی تھی اتنا کیول نہیں تیسرے ونڈے میں بارش کے بادل خطرناک منکر منڈرا رہے ہیں بات کریں موسم میں بھاگ دوارہ جانکاری کی تو جانکاری کے مطابق تو مقابلے میں بارش کی سمبھاونا پچاس پرتیشت سے بھی ادھک بتائی گئی ہے یعنی بارش کی بودھیں کھلل ڈالیں گی اور میچ کا مزا کرکرا ہونے والا ہے یہ تو لگ بھگ نشت ہی مانا جا رہا ہے وہیں بات کریں اب دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کی بارے میں تو کنگیارہ دھرندر ان کے ساتھ دونوں ٹیموں میں میدان میں اتری ہے وہ دو ویسٹ انڈیز کی کمانڈ کپتان شائع ہوپ کے کندوں پر ہے ان کا ساتھ نبھانے کے لیے بلی بازی کرم میں دمدار کھلاڑیوں کی پوری فوج تیارے برینڈن کنگ کے ساتھ رومن پویل کے ساتھ سمرن ہٹمائر ٹیسٹ سیریز میں اپنے بلے سے دھمال مچانے والے ایلک ایتھانجے کے ساتھ روماریو شیفرڈ کچھ ویسپوٹک بلے بازوں کے نام ہے جو پچھلی گلتیوں کو بھلا کر ایک بار کوئی چمتکار کرنا چاہیں گے تو وہیں گیندبازی کرم میں الزری جوسف کے علاوہ سے لے کر جیسن ہولڈر اور جی موتی کے ساتھ ویسٹ انڈیز ٹیم انڈیا کو دھول چٹانے کے لیے میدان میں اترتی ہوئی ہمیں نظر آ سکتی ہے تو وہیں دوستوں بات کریں بھارتیہ ٹیم کی تو کیونکہ اس بار بھارتیہ ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے تو دروہیت اور گل کی جوڑی اوپننگ کرم میں دھمال مچاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہیں نمبر تین کے پیدان پر ویرات کھولی اکیلی گیندبازوں پر ٹوٹ پڑھنے کو تیار ہے ان دونوں خوفنا کھلاڑیوں کے واپسی کے ساتھ ہی 140 کروڑ بھارتیوں کا کونفیٹنس بھی ساتھ وی آسمان پر پہنچ چکا ہے ان کا بکھو بھی ساتھ نبھانے کے لیے ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بلیباز سورے کمار یادو سے لے کر وگٹ کی پریشان کشن بھی ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے بھی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے تو وہیں آل راؤنڈ کرم میں ہاردک اور جڑے جا کی جوڑیا کے لیے ویسٹ انڈیز کو کچلنے کے لیے کافی ہے ان کے علاوہ گندبازی کرم میں بھی شاردل تھاگور کے نیدرتو میں رفتار کے سوداگر عمران ملک کے ساتھ مکیش کمار بھارتی ٹیم کے سب سے بڑے ہوتھی ہاتھی آر ہیں تو وہیں فرقی کا جال بننے کے لیے روحیت نے دوبارہ کلدیب پر بھروسہ جتا ہے جی ہاں دوستو دونوں ٹیم بہت خدرناک نظر آرہی ہیں لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی ٹیم کا دب دبہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیسرے ونڈے میں کون سا بھارتی بھلے باز شتک بنا کر ٹیم انڈیا کو جیت دلا پائے گا روحیت کولی یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات